تو عرض کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ ہر منزل کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہر سفر کی ایک کہانی یہ کہانی ہے دوستو میرے مسوری کے سیکنڈ ٹرپ کی اپنے انپورٹنٹ کام کی ایک چھوڑی سی چیک لسٹ بنائی ہے پہلے نمبر پر آتا ہے گرومنگ پھر ہے پیک پیکنگ یہ سب سے مشکل کام ہے ایک من کہتا ہے سارے کپڑے لے جاؤ لیکن unnecessary load I don't want next ہے vlogging accessories اس کے بعد کار کی ٹینک بھی فل کرانی ہے اور ہاں راستے کے لئے چپس اور بسکٹس رکھنا مد کھولنا جیسے جیسے destination قریب نظر آتی ہے ویسے ویسے ہی دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ جاتی ہیں so ladies and gentlemen مسوری کے ایک اور vlog میں آپ کا سواگت ہے یہاں کی ہواوں میں کچھ خاص بات ہے اور اس vlog میں ہم ساتھ میں ایکسپلور کریں گے مسوری کے hidden gem تو دوستو لائبریری چاک سے سیدھے چلتے ہیں ہم لینڈور کی اور مسوری سے لینڈور کی طرف بڑھتے وقت پائنٹریز کی خوشپو پہاڑوں کی تھنڈی ہوا اور آسمان میں چھائے ہوئے بادل محفل بنا دیتے ہیں لینڈور جانے کے لیے آپ کو کسی سے بھی راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ راستے پر چھوٹے چھوٹے کیفیز اور ونٹیج سٹائل کی بیلڈنگز آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مارکٹ تیار یہ بھی ہے جب آپ مال روڈ سے آو گئے اس کے اندر اندر چلتے رہو یار اندر کی سائیڈ مارکٹ اور بھی یہ دیکھنے کے لیے اور شاہ کے جو روڈز ہیں جو گلیاں ہیں تھوڑی آگے جا کے تھوڑی سی نیرو ہو جا رہی ہے تو آج بس یہ دیکھنا ہے کہ کار آ سکتی ہے یا نہیں آج اسطان سے آپ کو ملے اس ویڈیو میں اس لیے اینڈ تک دیکھنا ہو سکتا ہے کار کو روڈنا پڑے اور آگے ہمیں پیدل چلنا پڑے تو وہ بھی دیکھنا ہے اور کار جا سکتی اندر تک یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ میں بھی آنے سے پہلے بہت ساتھ پریشان تھا یا کار جائے گی یا نہیں جائے گی آج کلیر ہو جائے گا سب گھومتی ہوئی سڑکوں سے گزر کر آپ لوکل ٹریڈیشن سے بھر ہوا بازار دیکھیں گے لینڈور کا کلوک ٹاور اس شہر کی پہچان ہے پریٹیش ایرہ میں ہی کلوک ٹاور اسٹیبلشٹ ہوا تھا اور آج بھی یہ کلچرل ہب کی طرح کام کرتا ہے لینڈور کے بازار میں ہونے کی وجہ سے یہ ٹاور لوکل لائف کا انٹیگریل پارٹ ہے اس کی اوچھائی سے مسوری اور لینڈور کا پیوٹیفل نظارہ دیکھا جا سکتا ہے یہ جگہ ہسٹری اور ایسٹھیٹک کا پرفیکٹ بلینڈ ہے تو ایک کو پیچھے جانا پڑتا ہے وہ سامنے آلیکار دیکھ سکتا ہو یہاں پیچھے جانے گے ماملا بڑا گمبھی رہے والا سو فرینڈز جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہو آگئے ہیں ہم لینڈور اور یہاں پہ ایک میں اینپورٹنٹ آپ کو بات بتا دوں کیا یہاں تک ہم کار لا سکتے ہیں ڈاؤڈ تھا کہ پتا نہیں کار آ پائے گی یا نہیں آ پائے گی بٹ یہاں تک آپ کار لا سکتے ہو یہاں پہ جو روڈز ہیں وہ کافی زیادہ نیرو ہیں تو میں پریفر کروں گا کہ آپ اسکوٹی ہی سے آپ رینڈ پہ لے لو تو وہ ایزی رہے گا ایسا ہے کہ بھائی اگر آپ 2024 میں مسوری آنے کا پلان بنا رہے ہو تو مسوری میں کچھ چار تین چار جگہ ہیں جو عمومن لوگ جاتے ہیں مطلب یوسٹ ہو گئے ہیں جا کے بٹ اگر آپ کوئی آف بیٹ جگہ دیکھ رہے ہو جانے کے لیے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مسوری میں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو یہاں کے تین چار جو سپورٹ ہیں جیسے کی جارج ہیلز ڈیلائی ہیلز اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دیکھے کیمپٹی پال یہ تین چار جگہ ہیں جو لوگ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ بٹ اگر آپ آف بیٹ پلیس دیکھ رہے ہو ڈھونڈ رہے ہو یا مسوری تو جانا ہے بٹ کراؤٹ سے تھوڑا سا ہٹ گئے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا بنے رہے گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں کہ آپ مسوری میں ہی رہ کے کچھ آف بیٹ پلیس پانچ کلومیٹر کے احتراف میں کہاں گاں گھوم سکتے ہیں تو ہی سٹارٹ کرتے ہیں so now i am at لال ڈببہ لال ڈببے کو مسوری کا ہائیس پوائنڈ بھی کہا جاتا ہے اور میرے سامنے ہی لال ڈببہ کیفے ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فرنڈز وہاں آپ دیکھ سکتے ہو لال ڈببہ کیفے ہے اور اسی کے سامنے ایک اور کیفے ہیں سیوائے کیفے تو یہاں پہ دو کیفے ہیں کوئی سے میں بھی آبا سکتے ہو اور یہاں آپ کو پارکنگ مل جائے گی سیوائے کیفے لال ڈببہ اور اسی کے سامنے ہے لال ڈببہ کیفے یہ کافی فیمس ہے کافی پرانہ ہے تو بائنو کلر سے آپ اوہر کی طرف کے نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اندر کی طرف اور دیکھتے ہیں اندر کیا کیا دیکھنے کو ملنے والا کیا سا کیا پہ ہے پور میں کیا کیا ملے گا یہاں پہ کون کونسے آئٹمز یہاں پہ فیمس ہے تو فرنڈز آ چکے ہیں ہم اس کیفے میں اور یہ کیفے کافی زیادہ فیمس ہے لال ڈببہ کیفے پہتے ہیں پیسے تو اس پورے ایریے کو لال ڈببہ کہا جاتا ہے لال ڈببہ جو سینس کرتا ہے اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کی جب یہاں پہ سنسیٹ ہوتا ہے تو ایک لازی چاتھر بچھا دیا پہاڑو ہے اور یہاں کا جو بیو ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ یہ کیفے دیکھ لو 50% پر ہیڈ ہے یہاں پہ اور کیفے کافی خوبصورت ہے اور یہاں پہ اوپر کی طرف بھی ہے اوپن راپ ٹھوپ جسے بولتے ہیں پہ ایک بار وہاں بھی ٹرائے کرتے ہیں آئی چھلتے ہیں سو فرینڈز آ چکے ہیں ہم اس کیفے کے روف ٹاپ پہ بہتی خوبصورت ہے اور رش کافی زیادہ ہے حالکہ ابھی نیچے کی طرف رش اتنا نہیں ہے بٹ سیٹرڈے سنڈے میں بہت زیادہ رش لیاتا ہے تو وہ 50 روپیز جو لیے گئے ہیں آپ سے یہ ایک پرائیویٹ پروپٹی ہے سو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سے 50 روپیز لیے گئے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو جائیں گے نہیں یہ ان کا پرسنال ان کی پروپٹی ہے سو اس حساب سے انہوں نے جو اپنا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور پیچھے بائنگولر ہے یہاں سے نظارت دیکھ لیتا ہے ایک بار پیچھے وہ ماؤنٹینز ہے یہاں کا view بہت زیادہ اوثر ہے کافی رش ہے اور اپنا منیو آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو لینا ہے لے سکتے ہو اور جو پرائیس ہے وہ نومنال ہے ٹھیک ٹھاک ہے زیادہ سستہ بھی نہیں ہے اور زیادہ ایسا ایسا ایکسپنسی بھی نہیں ہے کافی ٹھیک ٹھاک ہے پٹ میں یہاں فوڈ رائے نہیں کروں گا کیونکہ میرے کو ابھی جانا ہے کہیں اور ایک ٹپ ٹپ ٹی جہاں کا پہنگکہ کافی پیمس ہے اور اس کے بعد ہے بیکری لینڈ اور بیکری تو وہاں کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا سو آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے ہے ہمارا بائنکولر تو وہاں سے تھوڑا سا نظارت دیکھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں اب ادھر کی طرف یہ ارلی نینٹیز کا بنا ہوا ہے سارے ہلز ریڈ ہو جاتے ہیں ریڈ کلر کی چادر ہونے کی وجہ سے اسے لالڈبا کہا جاتا ہے now it is a famous tourist point known as لالڈبا جیسے کی آپ کراؤٹ سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں یہ سائٹ کیسے ہوگا یہ انہوں نے ایک پروپر سائٹ کیا ہوا ہے یہ سائٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھائی ہمیٹھی بھی ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اور تھنڈ بہت پڑھ لئی ہے تو یہاں پہ تھوڑا ہاتھ سیکھ لو اس کے بعد ہینڈری کرو کھاؤ پیو ایش کھاؤ سو فرنڈز ہیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم اس کیفے میں تھے اور اب آ چکے ہیں اس والی کیفے میں جو کی نیو کھلا ہے سیوائی کیفے اب اس میں اور اس میں ڈیفرینس کیا ہے ڈیفرینس یہ ہے کہ وہ کافی اوڑ ہو چکا ہے یہ تھوڑا نیو بنا ہے سو اس کا جو ہے سٹرکچر ہے جو اس کا انٹیریر ہے بہت ہی خوبصورت ہے سو یہ نیو لی اوپن ہے آپ کراؤڈ وہاں پہ دے سکتے ہو وہاں پہ آپ کو ویٹ کرتے 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 ٹائم لگ جائے گا ہوتا کیا ہے کہ دوست کو اپنے کو کم ٹائم میں جلدی جگہ سپیس کور کرنے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اگر آپ وہاں جا کے بیٹھو گے تو اس میں تھوڑا سا کراؤڈ زیادہ ہے کراؤڈ یہاں پہ نہیں ملے گا آپ کو آپ یہاں پہ جلدی آو جلدی نپٹاؤ اور دوسری جگہ ایکسپلور کر سکتے ہو تو ٹائم کنزیومنگ آپ کی جو ہے بہت کم ہو جائے گی تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو اب یہ میں فوڈ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں مینیو میں کیا کیا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیٹی کی بات کروں تو بھائی یہ زیادہ کیلئے رہے بائنکلر سے جتنا پڑا لگا ہوا ہے تو بہتر یہ والا ہے سکتے ہو اتنا ڈینجر تا بھائی و آپ آتے رہے ٹائم بہت نیرو روڈ ہے بہت پسلی کلیہ اتنا نہیں ہونا چاہیے ان کو جب پتا ہے ان کو یہ تورسٹ آرہے تو ان کو کنسٹرکشن کا کام کروا لینا چاہیے آلت خراب ہوگی تھی بیچ میں جب روکے دیں آلت خراب ہوگی تھی آلت آلت خراب ہوگی یہ сколько جانے لگے گی زیادہ تو یہاں پہ کچھ isso مجھے تلاش ہے نا وہ ہے بھائی براسنگ کی براسنگ کبھی نہیں پا رہا ہے ناوٹ ایک منٹ کر گیا بتاؤ لاکھیں ملتے ہیں ہیں آپ کے ساتھ دنیا. یہ مہت سوپ لگ رہا ہے ہمیں یہ سبک کی مہنی پاکی یہ اپنی محلی کے ساتھ ہے آپ کوئی ایڈیا ہو جائے رہا ہے کونسے چیز کس نکی ہے اس میں جو ہم نے سب سے پہلے لیا تھا وہ ہمارے 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 ٹپکٹ کو سائنٹی اور جمسوم ایکسوٹک ویجیٹیبلز کافی تیسٹی کا دونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بے دریز لاگے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈی بھائنٹی بھی نہی ہے اور یہاں پہ نیو کنسٹرکشن نہی ہے یہ کنٹون میں بھی ہونٹ آہ کے لئے جسے بولتا ہے اس لئے تھوڑا سا مدد ہوتن ملنے میں پروبلم ہوا سکتی ہے آپ کو ذائعیل ڈرن ڈرون بھیلا نہیں ہے اگر آپ بھائی ڈرون ڈھوٹ کریں گے تو ایسا مت کریے گا آپ پہ چارجز لگ جائیں گے انکوائری بیٹھ جائے گی پوری پوری تو آپ ڈرون یہاں پہ لاؤن نہیں ہے یہ فرینڈز یہاں پہ ہے پرائیوٹ پروپٹی ہے ان کی جو کی جب ہم آئیں گے لال دمبک کیفے کی سائٹس ہے تو بیچ میں پڑے گی بہت ہی بیوٹیفل آئیے چلتے ہیں آنکھے کی طرف سو فرینڈز ابھی جو آپ میرے پیچھے چرچ سے دیکھ رہے ہو یہ ہے کیلاؤکس میموریل چرچ کیلاؤکس میموریل چرچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو انگلیش لوگ ہوا کرتے تھے ان کو ہندی سکھائی جاتی دی اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہندی اور روتو سکھائی جاتی ہے چرچ کے سامنے جائیں کتہ جا رہا ہے یہ ہی ہے لینڈ اور بیکلی باگی تو آپ فل انجوئے کر سکتے ہو تو ہم جا رہے ہیں نیکسٹ لینڈ اور بیکلی اور وہاں کا تلو سینٹ وہاں کی کافی پیسٹری بہت سنا یار اس کے بارے میں آج دیکھ کے آتے ہیں دوستو کیلاؤکس سے چلتے چلتے آپ دیکھو گے تھوڑا سا آگے چلو گے رائٹ سائیڈ پہ دیودار بورڈز آئی وی کیفے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بٹ ہمیں کدھر جانا ہے ہمیں جانا ہے اس طرف دلینڈ اور کیفے پہ دیکھتے ہیں کتنا اندر جا کے بھی دیکھنے کو ملے گا میں تو سنا ہے اس کے بارے میں کافی دلیشیس خوڑ ہے تو دیکھتے ہیں چلتے ہیں ایسا محمد بھی دیکھتے ہیں اپنے ایسا محمد بھی دیکھتے ہیں اپنے محمد بھی دیکھتے ہیں تو ابھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوئے ہیں لینڈا اور بیک ہاؤس اور لینڈا اور بیک ہاؤس بھی کافی زیادہ انپورٹنٹ اور کافی زیادہ فیمیس سپورٹ ہے یہاں پہ آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہو اور آج ابھی جو ہمارے ویٹنگ ہیں وہ ہے دس سب پندر مرد میں ہمارا نمبر آ جائے گا اتر وائز یہاں پہ سیٹرڈے سنڈے میں دو دو گھنٹے لگتے ہیں بھائی اندر انٹری کرنے کے لئے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم رکھتا ہے بہت آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہرسڈے ہے تو یہاں دھوڑا سا جلدی نمبر آنے کے چانسز زیادہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فیمیس سپورٹ ہے یار یہ اب آپ کو یہاں گا میں 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 نیو دکھاتا ہوں آری سپیشل آرڈر جو ہیں کیکس بریٹس 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 موفین پورا مینو یہاں پہ پرائس کے ساتھ یہاں پہ لگا ہوا ہے موسیقی 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 ابھی اس پانی کی ہے اور بھائی نیچرل فلو ہے یہ والا یہ ریسپشن ہے اور ابھی میں آپ کو پورا زہستل دکھا دوں